موسیقی تھاکڑ خبر اے خوف سمان اے باک انداز میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا میں آیا کہ بی بی سی کا ایک انٹرویو ایک پروگرام ہے جو گجرات کے فسادات کے اوپر بی بی سی نے وہ ان کا انٹرویو ہے اس وقت کے گجرات کے مکہ منطری وزیر اعلیٰ جو اب دیش کے وزیر اعظم اور پدھان منطری ہیں تو موڈی سرکار نے اس بی بی سی کے انٹرویو کو انگریزوں کے بناہ ہوئے خانون کے تحت انڈیا میں بھارت میں یوٹیوب پر ٹویٹر پر اس کو بین لگا دیا اس کو بین لگا دیا چلیے اب ہم وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں گجرات میں آپ نہیں تھے مکہ منطری نہیں تھے موڈی نہیں تھے کوئی آیا تھا مارس سے سیٹن سے آیا تھا کوئی پلانٹ سے آیا ہوگا ہم آپ نہیں تھے آکے مارکے چلا گیا بلخزبانوں کا ریپ آپ کی سرکار نہیں تھی کوئی اور تھا اور پھر وہاں پر وہ جو کانگریز کے ایکس ایم پی ہیں راجہ سوا کے جن کی جسم کے چھے ٹکڑے کر کے ان کو جلا دیا گیا جس کے پاس کانگریز کا ایک نیتہ جا کر نہیں ملا ان کو بھی نہیں مارے وہ آسمان سے لوگ آئے تھے آکے سپیس شیپ میں بیٹھ کے راکٹ میں چلے گئے آپ کی ذمہ آپ نہیں تھے آپ تھے ہی نہیں مرنے والے جو بھی تھے انہوں ایسا سپیس سے آئے اترے تھک 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 کام کرے بیٹھے نکل گئے آپ نہیں تھے چلیے مان لی آپ نہیں تھے اور آپ نے بی جے پی نے اس کا وہ پروگرام کو بین کر دیا بین کرنا پڑھے نا نیوز آپ لوگ ہیں پڑھتے نا بی بی سیکر بولے نہیں نہیں دکھانا نرندر موڑی کے بارے میں دکھا رہے آپ غلط ہے ہم اجازت نہیں جائیں گے ہم اس کو بین لگا دیئے میں وزیراعظم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اور بی جے پی کے نیتاؤں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں چلیے گجرات میں آپ نے بی بی سیکر انٹریو بند کر دیا مہاتمہ گاندی کے خاتل گوٹسے کے بارے میں نرندر موڑی کی رائے کیا ہے گوٹسے کے بارے میں کیا راہ ہے بتائیے ہم کو خاتل ہے نا گاندی کا مانتے نا آپ لوگ ہیں آپ بھی ترہ ڈاؤٹ میں آگئے مانتے نا انہوں گاندی کو گولی مارے کب مارے تیس جنوری کو اب آرہی تیس جنوری وہ کانگریس کے نیتاں بولے چھبیس جنوری کنہار جی کہتے ہیں کیا بات ہے پیارے ہم سمجھ رہے تھے کسی اور کے کان میں پھول ہے نہیں معلوم انہوں ہی بولے چھا ہمیں پڑا چھبیس ٹھیک ہے ہو پڑے ہوں گے کیا معلوم برحال تیس جنوری کو گوٹسے نے گاندی کا ختل کیا کیا نا تو بھارت کا سب سے پڑا ٹرریس کون ہوا آزاد ہندوستان کا سب سے ٹرریس کون ہے تو گوٹسے مرد آباد بولیں گے نہیں بولیں گے بولیں گے نا اب گوٹسے کے اوپر پکچر بن رہی گوٹسے کے اوپر پکچر بن رہی کیا بھارت کے پردان منتری گاندی کے خاتل کی پکچر کو بین کریں گے یا جنتا کو بولیں گے جا کے دیکھو پکچر بن رہی گوٹسے کے اوپر ناتھو رام گوٹسے کے اوپر پکچر بن رہی ہے اور اس میں یہ میں خود دیکھا ہوں آنے سے پہلے انہوں بول رہے کہ گوٹسے گاندھی کو کیوں مارا تو بھارت کے پدان منتری وزیراعظم اور بی جے پی سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے بارے میں بی بی سی کچھ دکھایا تو بڑی تکلیف لگی مرچی لگی بین اور گاندھی کو مارنے والے کا پکچر بھارت میں ریلیز ہوگا یا بین ہوگا ہم پوچھنا چاہ رہے بی جے پی سے آپ تو بولیں گے انہوں کیا بولیں گے نہیں معلوم نا ٹیکس بھی مار ہو جو اچھا آپ میں اتنی شو دیکھنے کے قائل نظر آ رہے میرے بہرحال پکچر پر بین کریں گی نہیں کریں گی ہم بی جے پی سے چیلنج کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں آپ گوٹسے کے پکچر پر بن کراؤ چلو نریندر موڈی مہاتمہ گاندھی سے بڑے نہیں ہیں کوئی بڑا نہیں ہو سکتا گاندھی امبیٹ کر سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا جب گاندھی کو مارنے والے کا پکچر بن رہا ہے تو بی جے پی بین لگاؤ نا وہ ایک میں پکچرہ نہیں دیکھتا ہوں مجھے پسند نہیں ہے ٹائم ویسٹ آف ٹائم ہے دو گھنٹے بیٹھ کے دیکھتے اس کو کون دیکھتے جی اب یہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں دیکھو آپ بھڑکاؤ باشن کو کچھ علم لے کے جا رہے ہیں یہاں سے آپ ایک ایک پکچرہ نہیں وہ رنگ کہتے کیا ہے کپڑے کا رنگ بین انہیں وہ چھوڑو گاندھی کے قاتل کا پکچر بن رہا ہے کیا بی جے پی آرے سے اس پکچر کو بین کرے گی نہیں کرے گی دوہزار تیرہ میں بندران والا پر ایک پکچر بنی تھی بین لگ گیا تو گوڑسے پر پکچر کیسا بنا رہے ہیں لوگ موڈی کے بارے میں غلط دکھائے تو بین انڈیا میں بین بین اور گاندھی کو مارنے والا جو گاندھی کو گولی مارا اس پہ کوئی بین بین نہیں کیوں بھائی گوڑسے آپ کا کیا لگتا ہے گوڑسے سے تھی محبت کیوں ہے یہ کب تک زبان پہ گاندھی جل میں گوڑسے کی محبت چلے گی گوڑسے پر جو پکچر بن رہی ہے گورنمنٹ آف انڈیا کو ایک کلیر کٹ سٹین لے کر کائنا پڑے گا کہ گوڑسے کی پکچر پر بین لگے گا اور کوئی تھیٹر میں ریلیز نہیں ہوگی گوڑسے کی پکچر جب یوٹیوب پر نریندر موڈی کے بارے میں دکھا جاتا گجرات کے بارے میں آپ نہیں تھے ہم تو برنہ آسمان سے آئے مارے چلے گئے مگر یوٹیوب پہ آپ کے بارے میں کوئی نہیں دکھانا گوڑسے کے بارے میں پکچر بنے گی تو کیسا بھارت بنا رہے ہیں آپ ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں بی جے پی سے اور جی ٹوئنٹی کے دلی میں پوسٹر لگے ہوئے ہنگریزی میں جی ٹوئنٹی ان مدر آف ڈیماکریسی معنی جمہوریت کی ماں کے دیس میں جی ٹوئنٹی ہو رہا ہے اور یوٹیوب پہ بین لگ رہا ہے گاندی کے خاتل کا پکچر بن رہا ہے مگر موڑی کے خلاف کوئی یوٹیوب میں بی وی سی کا پروگرام بین 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 اور گوڑسے کی تعریف میں دھین 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 یہ کونسی محبت ہے اچھا آپ جائیں یہ آپ جانتے گوڑسے کون تھا اب آپ سنو اس کا آپریشن کریں گے آج اچھا اور ایک چیز بی جے پی والے بتا دو رسس والے یہ گوڑسے اور ساورکر میں کتی محبت تھی گوڑسے اور ساورکر میں بہت محبت تھی بہت بہت محبت تھی سمجھے نہیں سمجھے الگ محبت تھی دیوڈاس پارو کی محبت تھی رومیو جولیٹ کی محبت تھی تھی نہیں تھی بولو نہیں تھی اوکے مگر آپ بتاؤ نا اچھا یہ بولو کیا ان کے ایک ایمپی نے گوڑسے کی تاریف نہیں کی نہیں کی تاریف کی ایمپی نے بڑی محبت تھی گوڑسے کو ساورکر کے ساتھ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا اب آپ دیکھو ایک کتاب میں پڑھا تھا اس کو آپ بھی پڑھو گوڑسے اپنا جب اس پہ سزا ہوئی تو کوٹ میں اپنا بیان دیا سزا سے پہلے کہ میں کیوں گاندی کو مارا تیس جنوری کو گاندی کے ختل کا دن ہے ہم کو یاد رکھنا ہے گاندی کو ہم بابا خاوم کہتے ہیں فادر آف دی نیشن اب گوڑسے نے اپنی تخریر میں کیا کہا تھا اب آپ سنو وہ یہ بولتا ہے کہ گاندی کی تعلیمات سے جو بھارت کو آزادی ملی ہم اس کو کھو دیں گے یہ گوڑسے کی سونچ ہے اور اس نے یہ بھی کہا کہ گاندی جو ہے جو بھوکرتال کرتے تھے اس سے وہ بھوکرتال اس لیے کرتے تھے گاندی کہ اس وقت ہندو اور مسلمانوں میں اتحاد کو مضبوط کیا جائے ڈلی میں خودبدین بختیار کاکی رحمت اللہ لے کی درگاہ ہے اس درگاہ پر حملہ ہوا تھا تو گاندی خودبدین بختیار کاکی رحمت اللہ لے کی درگاہ پر گئے اور بھوکرتال پر بیٹھے بات میں ہندو سکھ سب مسلمان آکے بولے کہ گاندی اب ہم نہیں لڑیں گے یہ گوڑسے کہتا ہے اور وہ یہ گوڑسے بھی بولتا ہے کہ کہ یہ ہندووں کو ہمارے ہندو بھائیوں کو مسلمانوں کے ظلم سے اگر آزاد کرنا ہے تو گاندی کو ختم کرنا ضروری ہے گاندی کو ختم کیے گئے کتاب میں لکھا why I assassinated گاندی ورنہ کل صبح سے ما شاء اللہ سے شروع ہو جائیں گے ٹی وی پر ہمارے جو دوست بھی ہیں دشمن بھی ہیں وہ اسی کو زیب نہیں دیتا تھا آبے تو کون ہے زیب زیب نظرے بات کرنے والا سچائی کو بیان کر رہا ہوں اور اچھا گوڑسے کیا لکھے گوڑسے اس کتاب میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں گوڑسے اپنے ماباب کو خط لکھتے ہیں اور خط میں لکھتے ہیں کہ میں گیتہ اور مہاباراتہ میں اگزمپل دیتے ہیں اور اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں گاندی کے خطل کو ہر دہشتگرد ایسی کرتا اسامہ بن لادین ہے لشکر اے طیب آیا خوران کی آیاتوں کو توڑ موڑ کر پیش کرتے ہیں گوڑسے بھی ایسی کیا مگر بولتے نہیں ہیں بولتے نہیں ہیں گوڑسے کا یہ اچھا گوڑسے کیا بولا کہ جب میرے کو فانسی دی جائے گی میری اسٹیوں کو میرے راہ کو سندو ریور میں ڈالنا کیونکہ اس سندو ریور میں گاندی کی اسٹیاں نہیں ڈالی گئی تھی اتنی نفرت تھی گوڑسے کو گاندی سے اور وہ بولتا تھا کہ سندو صاف ہے کیونکہ گاندی کی اسٹیاں یا ان کے جو ہڈیاں تھے اس میں نہیں آئی تھی اور پھر گوڑسے نے کیا کہا تھا جب جس دن گوڑسے کو فانسی دی جا رہی تھی تو ناتھو رام اور آبتے ان دونوں کو فانسی ہوئی وہ لوگ کیا نعرہ لگا رہے تھے اکھن بھارت امر رہے اور وندے مہترم کا نعرہ لگا رہے تھے اور پھر وہ ایک ترانہ گئے کیا تھا ترانہ نمستے صدا وٹسلے اب ہم رسز سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا یہ نمستے صدا وٹسلے آپ کے پاس صبح میں جو لکڑیاں پھراتے آپ نوود سال چڑی پہنے آپ پینٹ پہنے کے پھرارے ہیں تو کیا آپ یہ پڑھتے نہیں پڑھتے بولو ہم کو میں کوشٹین کر رہا ہوں بولو آپ اور کوٹ میں بھی کوٹ سے کسی بھی قسم سے شرمندہ نہیں تھا گاندھی کے ختل کے لئے پر کسی بھی قسم سے رتی برابر بھی اس کو کوئی شکوا نہیں تھا کہ اس نے گاندھی کو مارا اور اس نے کہا کہ یہ میری مورل ڈیوٹی تھی مذہبی ڈیوٹی تھی کہ میں نے گاندھی کو مارنا تھا میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ ان کی مثال ہے ہم تیس جنوری سے پہلے بھارت کے پدان منطری سے نریندر موڈی سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ گوٹ سے پر جو پکچر بنائی جاری آپ بین لگا دو جس خانون کے تحت آپ نے آپ کے بارے میں جو بی بی سی نے بین کیا اس گوٹ سے کی پکچر پر بین کوئی تھیٹر میں کوئی پکچر نہیں بننی چاہیے کیا کوئی تیررس کو گلوری فائی کر سکتا ہے کیا کوئی گاندھی کے مارنے والے کو ہیرو بنا کر پیش کریں گے آپ بتائیں آپ یہ بی جے پی خاموش کیوں ہے اس پکچر کے بارے میں تو بولیں گے نہیں فریڈم آف ایکسپریشن اظہار حق کی آزادی اگر اظہار حق کی آزادی وہاں پر کیوں ختم ہو جاتی سب پہ لے کیا ہونا اپنے آپ پہ لے کیا ہو نہیں ہوتا